السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی کی بعد میرے عزیزو آج ہم جانیں گے کہ اسلامی مہینوں کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اسلامی مہینوں کے نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے کس بنیاد پر کس بیس پر ان کے نام رکھے گئے ہیں سب سے پہلا جو مہینہ آتا ہے وہ محرم الحرام کا ہے اس مہینے کا نام محرم الحرام اس وجہ سے رکھا گیا چونکہ اس مہینے میں زمانے جاہلیت کے اندر قتال کرنا حرام تھا اسی بنیاد پر اس مہینے کو محرم الحرام کہہ دیا گیا دوسرا مہینہ جو آتا ہے وہ ماہ سفر کا ہے یہ معخوض ہے سفروں سے بکسرس سعود بمانے خالی ہونا چونکہ زمانے جاہلیت میں ماہ محرم میں قتال کرنا حرام تھا اس لئے ماہ سفر میں لوگ قتال کے لئے نکل جایا کرتے تھے اور ان کے گھر خالی پڑ جاتے تھے تو بس اسی بنیاد پر دوسرے مہینے کا نام ماہ سفر رکھ دیا گیا تیسرا مہینہ آتا ہے ربی الاول ربی الاولہ بھی اسے کہتے ہیں ربی الاول بھی اسے کہتے ہیں جب اس مہینے کے نام رکھنے کا نمبر آیا جب اس مہینے کے نام رکھنے کی باری آئی تو یہ مہینہ موسم بہار فصل عربی میں واقع ہوا یعنی فصل عربی چل رہا تھا اور اس کا نام رکھنے کی نوبت آئی تو اسی بنیاد پر اسی بیس پر اسے ربی الاول کہہ دیا گیا چوتھا مہینہ ہے ربی الاخر ربی الاخرہ بھی اسے کہتے ہیں آخر بھی اسے کہتے ہیں جب اس مہینے کا لوگ نام رکھنے لگے تو یہ مہینہ فصل عربی یعنی موسم بہار کے آخر میں واقع ہوا اس وجہ سے اس مہینے کا نام ربی الاخر رکھ دیا گیا پانچوہ مہینہ جو ہے وہ جمعہ الاولہ ہے یہ معفوض ہے جمعوت سے جس کے معنی آتے ہے جم جانا جب اس مہینے کا نام رکھنے کا نمبر آیا جب اس مہینے کے نام رکھنے کی باری آئی تو سردی کا موسم شروع تھا اور سردی میں چونکہ ہر چیز جم جاتی ہے ہر چیز جموت پکڑتی ہے اسی بنیاد پر اسے جماد الاولہ کہ دیا گیا چھٹا مہینہ جو ہے وہ جماد الاخر کا ہے جماد الاخرہ بھی اسے کہتے ہیں جب اس مہینے کے نام رکھنے کا وقت آیا تو یہ مہینہ ایسے موسم کے آخر میں واقع ہوا جس میں سردی کی وجہ سے پانی جم جاتا ہے اس وجہ سے اس مہینے کا نام جماد الاخرہ جماد الاخر رکھ دیا گیا ساتھوہ مہینہ ہے رجب المرجب رجب ماخوز ترجیب سے جس کے معنی ہے تعظیم کرنا چونکہ اس مہینے کا اہل عرب بڑا اکرام کرتے بڑی تعظیم کرتے اور اسے شہر اللہ بھی کہتے یعنی اللہ کا مہینہ کہتے اسی بنیاد پر اسی بیس پر اس مہینے کو رجب المرجب کہہ دیا گیا آٹھوہ مہینہ ہے شعبان شعبان ماخوز ہے شعبہ یہ شعبو جس کے معنی ہے نکلنا ظاہر ہونا پھوٹنا چونکہ اس مہینے میں خیر کسیر پھوٹتی ہے فلتی ہے پھولتی ہے اور بندوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے اور تقدیری کام الگ الگ ہو جاتے ہیں اسی بنیاد پر اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھ دیا گیا نوہ مہینہ ہے ماہ رمضان رمضان ماخوز ہے رمض سے جس کے معنی آتے ہیں جل جانا چونکہ خداوند قدوس اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے بدعمالیوں کو جلا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو اسی بنیاد پر اسی بیس پر اسے رمضان کہا گیا ماہ شوال شوال المکرم شوال ماخوز ہے شوال جس کے معنی ہے باہر نکلنا چونکہ اس مہینے میں اہل عرب سیر و سیحات سیاحت کے لیے تفریح کے لیے گھروں سے باہر نکل جایا کرتے تھے اسی لیے اس مہینے کو شوال کہا گیا گیاروہ مہینہ ہے ذی قعدہ ذی بمانے والا ذی کے جو معنی ہے وہ والا اور قعدتن کے معنی ہے بیٹھ جانا چونکہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی وہ مہینہ کہلاتا ہے جس کی تعظیم اہل عرب کیا کرتے تھے تو اس مہینے میں محاربہ و مقاتلہ بند کر دیا جاتا اور اہل عرب بیٹھ جاتی تھے اسی بنیاد پر اسے ذی قعدہ کہا گیا باروہ مہینہ جو ہے وہ ذی الحجہ ہے ذی الحجبی سے کہتے ہیں اور حجہ بھی کہتے ہیں کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ ہیں یعنی زبر اور زیر یا تو یہ معخوض ہے جیم کی تشدید کے ساتھ جس کے معنی ایک بار حج کرنا یا بِکَسْرِ الْحَا جس کے معنی ہے سال کے چونکہ یہ مہینہ سال کے آخر میں آتا ہے اس پر سال کی تکمیل ہوتی ہے یعنی سال مکمل ہوتا ہے اسی وجہ سے اسی بنیاد پر اس مہینے کو ذی الحجہ کہتے ہیں وَمَا تَوْفِيكِ إِلَّا بِاللَّهِ مَا تَوْفِيكِ